نون لیگ کے علاوہ تمام جماعتیں مختلف درجات میں آپ سے ناخوش ہیں کوئی آپ کو براہ راست اکیوز کرتا ہے کہ جی آپ نون لیگ کی بی ٹیم ہیں آپ سمراہد آپ نہیں آپ کی کیٹ ایک سٹپ کو کوئی کہتا ہے جی کہ لیول پلائنگ فیلڈ ہمیں نہیں مل رہی کوئی کہہ رہا جی کہ آپ اس میں ملے ہوئے ہیں آپ کو پریشانی ہوتی ہے کہ بطور کیٹ ایکر حکومت آپ نے ایسے انتخابات کو سوپروائز کرنا آپ نے کروانا تو الیکشن کمیشن نے جس میں ایک سٹیک ہولڈر کے علاوہ سب آپ سے ناراض ہیں does it worry you نہیں no not at all i would be more worried if i have some issues with my own behavior and my own integrity ہم نے اپنی کابینہ کے اندر صبحی حکومتوں کے ساتھ یہ بارہا اس پہ گفتگو کی ہے اس کا تذکرہ کیا ہے کہ ہم نے انشور کرنا ہے کہ relatively جتنا transparent ہو جتنا neutral ہو اور جو level playing field کے حوالے سے جتنی سیاسی جماعتیں ہیں ان سب کو ایک lawful opportunity ہونی چاہیے to rally people to go into the political process candidatures اپنے فائل کریں اور اس کے بعد لوگوں نے جس کو جو mandate دینا ہے اس کا outcome جو ہوگا پی ٹی آئی یہ کہتے ہیں ان کا convention کے اوپر بھی raid ہو جاتی ہے بندے پکڑے جاتے ہیں نواز شیف آتا ہے جلسہ کرتا ہے اجازت مل جاتی ہے raids ہوئی ہیں ان کے جلسوں کی اوپر نہیں ہوئی دیکھیں میں specific details پتہ کر لوں گا کہ کون سے جلسے کے حوالے سے کہہ رہے ہیں بعض اوقات میرے خیال میں پی ٹی آئی کا جو challenge ہے وہ ایک پونسٹ نائنٹھ میں کے environment میں جی رہے ہیں اگر پری نائنٹھ میں ہوتا اور یہی situation ہوتی اور یہ حرکتیں جو نو مہی کے ہوئی ہیں وہ نہیں ہوتی تو شاید کوئی بھی ایسا قانونی جواز نہ ہوتا جو ان کے چند لوگوں کو اس allegation اور acquisition کے تحت جو شاید وہ اس میں اس کے participants رہے ہیں ان rights میں بسا اوقات یہ challenge ہوتا ہے کہ کیا وہ normal political activity ہے یا وہ accused بھی اس کا حصہ ہے اور ان کی پکڑ دکڑ میں اسے بھی اثر پڑ جاتا ہے this is a pragmatic and practical administrative challenge لیکن this is not a policy لیکن اگر ان کے ساتھ ہم انہیں discourage کریں لیکن اگر چھاپے پڑھنا ہے تو وہ discouragement ہی ہوگی نا جی یہ میں جو administrative challenge explain کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ بہت سارے ایسے accused جو نو مہی کے حوالے سے ہوتے ہیں چونکہ اس سے ایسی جماعت کا بھی حصہ ہیں اور وہ بھی بعض اوقات ان rallies میں physically یہ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں وہ موجود پائے جاتے ہیں تو ان کی پکڑ دکڑ میں یہ ہو سکتا ہے کہ administrative challenge کے طور پہ ان کا وہ جلسہ خراب ہو جائے ان پکڑ دکڑ میں وہ پوری disruption ہو جائے there is a possibility لیکن اگر ایسے نہ ہو تو as a policy نہیں ہے کہ جہاں آپ کو پی ڈی آئی کا جلسہ نظر آئے اس کو دھرم بھرم کر دیں موسیقی